جی ناظرین اگر آپ بیرون ملک سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو افریقہ کا ایک خوبصورت ملک آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے جی ہاں افریقی ملک کینیا جانے کے لیے اب کسی فرد کو ویزا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اس پروگرام کا اعلان دسمبر دوہزار تیس میں کیا گیا تھا اور اب اس پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے کینیا میں ویزا فری پروگرام کے تحت پانچ جنوری کو آولین سیاہوں کی آمد ہوئی تھی مقامی محکمہ ایمیگریشن کے مطابق ایتھوپیا سے آولین سیاہ نیرو بھی پہنچے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ تعداد بڑھنے کا امکان ہے محکمہ ایمیگریشن نے بتایا ہے کہ دنیا کے ہر ملک سے تعلق رکھنے والے افراد کو کینیا آنے کے لیے اب ویزا لینے کی ضرورت نہیں اس نئے سسٹم کے تحت سیاہوں کو آن لائن الیکٹرونک ٹریول اتھورائزیشن کے لیے اپلائے کرنے کے ساتھ ساتھ تیس ڈالرز فیز ادا کرنی ہوگی تو اگر آپ مسائی مارہ میں جنگل سفاری کا مزا لینا چاہتی ہیں نیرو بھی نیشنل پارک کے سیر کرنا چاہتے ہیں یعنی کورو جھیل میں پرندوں کا اپ نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو کینیا کا رکھ کریں کیونکہ اب وہاں جانے کے لیے ویزا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کینیا کے صدر ویلیم روٹو نے کچھ عرصے قبل اس پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کے ہر کونی سے تعلق رکھنے والے فرد کو کینیا آنے کے لیے ویزا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں وازیہ رہے کہ کینیا کا قدرتی جنت قرار دیا جاتا ہے جہاں نیشنل پارکز میں دادا داد چانوروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے ساحلی علاقوں کی خوبصورتیں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اس وجہ سے ہر سال لاکھوں سیاہ کینیا کا رکھ کرتی ہے اور انہیں متدد سہولیات بھی دستیاب ہوتی ہیں